اسلام علیکم میں اشیراز علی وراب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے کچھ مسروفیات کی وجہ سے ویڈیو میں دو تین دن لیٹ بنا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے سپین کے ویزا کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے اپلائی کیا تھا سپین کے ویزا کے لیے لیکن انہوں نے بہت سارے لوگوں کے فائلز جو ہے وہ کافی لیٹ کروا ہیں مجھے تقریبا یہ دو مہینے بعد مطلب کفٹی ایٹ ڈیز کے بعد پاسپورٹ ریسیب ہوا ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ سپین نے پھر وہی پرانی جیسے کام شروع کر دیئے ایک تو یہ کہ فائل جو ہے وہ بہت زیادہ لیٹ کرتے ہیں مطلب لوگوں کی آلڑی کمیٹمنٹ ہوتی ہیں دوسری جگہ پہ تو پاسپورٹ انہیں اپنے پاس رکھ کے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ کسی کے مطلب دو مہینے ہو گئے ہیں کسی کے ڈائی مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کو ابھی تک ریزر جو ہے وہ موصول نہیں ہو رہا نہ ان کو کال موصول ہو رہی ہیں کہ آپ آج اپنا پاسپورٹ ریسیب کر لے اس سارے صورتحال پہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ظاہر اسی بات ہے کہ آپ مطلب ابھی میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میں نے فیفا والڈ کپ جو ہے قطر میں اس کے لیے ہیا کارڈ میں نے وہاں پہ فیفا والڈ کپ میں میچ کا ٹکٹ پرچیس کیا تھا پھر ہیا کارڈ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا وہ مجھے موصول ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کہ سپین کا ویزا اگر زیادہ بھی ٹائم لے گا بیس پچیس دن میں مجھے ریزلٹ مل جائے گا بے شک مجھے ویزا نہ ملے لیکن مجھے اپنا پاسپورٹ مل جائے تاکہ میں آگے ٹریول کر سکو کیونکہ میں نے اس کے لیے پلین کیا تھا میں نے یو ای کا ویزا لیا تھا تین مہینے کا ہنڈرڈ درہم پہ سعودیہ میں نے جانا تھا قطر جانا تھا امان جانا تھا تو میرے تقریباً بہت سارے پیسے جو ہے سپین کے ویزے کی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے تقریباً کوئی بتیس ہزار پہ پیفا ورلڈ کپ کے لیے میچ کا ٹکٹ خریدا تھا وہ ضائع ہو گئے ہیں اس کے لیے میں نے سو درہم جو ہے وہ یو ای کیلئے جمع کیے تھے وہ ضائع ہو گئے میرا جو کمیٹمنٹ تھا جو ٹریول پلین تھا وہ سارا انہوں نے خراب کر دیا وہ آخر میں یہ ہوا کہ مجھے ویزا بھی نہیں ملا سپین کا ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب اس سے اچھی فائل جو ہے میں تیار نہیں کر سکتا بہت سارے لوگ جو ہے اسی دن تقریباً میرے ساتھ جس دن میں نے پاسپورٹ ریسیف کرنا تھا اس دن تقریباً گیارہ لوگ تھے اور گیارہ میں سے کم از کم ہم چھار لوگ کے پروفائل ایسے تھے اور ٹریول ہسٹری اتنی زبردست تھی کہ ویزا ریجیکٹ کرنے کا بالکل ان کے پاس جواز ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ویزا ریجیکٹ کر دیے مطلب اس میں ایک ایسا بندہ تھا کہ آلڈی سپینٹ جا چکا تھا ٹریول کر چکا تھا اور واپس بھی آ چکا تھا دوبارہ اس نے اپلائی کیا تھا ملٹیپل سیکس منت ویزا کے لیے تو حیران کن بات یہ کہ کسی کو بھی ویزا نہیں ملا اور بہت زیادہ ریفیوزل بہت زیادہ ریجیکشن ہے تو ظاہری بات ہے ہر بندہ مطلب میں آپ کو ابھی اپنا پروفائل بتا دیتا ہوں ہر بندے نے جو یہاں پہ یورپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یورپ کے ریکوائرمنٹس کیا کیا ہے اور ان کے ریکوائرمنٹس پہ جب آپ پورا اترتے ہیں اور پھر بھی آپ کو ویزا نہیں دیتا تو بہت سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی میں آپ کو اپنا پروفائل بتا دیتا ہوں کہ میرا اپنا بزنس ہے اور ما شاء اللہ میں منتلی کافی ارننگ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتا ہوں چمبر آف کامرس کا جو سنٹیفیکیٹ ہے وہ میں نے بنا چکا ہوں ٹیکس ریٹرن میں دوہزار دس سے تقریبا بارہ سال سے جمع کروا رہا ہوں باقی میرے پاس ایمپلوئیس کام کر رہے ہیں چودہ پندرہ لڑکے کام کر رہے ہیں اور ٹو ملین پلس میں نے ان کا ان کو جو ہے اپنا ایکاؤنٹ میں بیلنس شو کر آیا تھا اور یہ بھی نہیں کہ میں نے جا کے پیسے رکھ دیے باقاعدہ میں ساتھ آٹھ سال سے ایکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں چے مہینے کے سٹیٹمنٹ میں ہر مہینے اچھی ٹرانزیکشن ہے تو باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹریول پلین میرا سات دن کا تھا میں سات دن وہاں پہ جا کے گھوموں گا پھروں گا اور واپس آوں گا تو انہوں نے جو مجھے وہ ریفیوزل لیٹر کے ساتھ جو ایک پیج ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا سٹیک کنفرم نہیں تھا آپ کا واپس آنا جو تھا سوشل ٹائز پاکستان میں وہ اچھی نہیں تھی تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں سپین ویزے والے کو سپین ایمبیسیڈر کو کہ میں آپ کے یورپ میں کیا کروں گا وہاں پہ جا کے رہ کے بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں وہ بیس بیس لاکھ تیسری سلاکھ دے کے وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ رک بھی جاتے ہیں اللیگل بھی رہتے ہیں میں نے لیگل جانا تھا اور واپس آنا تھا کیونکہ میرا شکر الحمدللہ یہاں پہ کافی اچھا کاروبار ہے میں نے اپنی پراپٹی شو کی ہے ڈاکومنٹس میں میرے پاس دو گاڑیاں ہیں میرے نام پہ وہ میں نے شو کی ہیں تو مطلب اور کیا ٹائز میری فیملی یہاں پہ ہے میں اکیلا وزٹ کر رہا ہوں تو اور کیا ٹائز میں شو کروں ایمبیسیڈر کو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب آپ کو میں کتنے پیسے شو کروں آپ کو کیا اس کے بعد میرے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر میرا فائل دیکھیں جو کور لیٹر میں نے بنایا تھا اس میں بزنس کے حوالے سے لکھا تھا میں آلیڈی جنرلسٹ ہوں اس کا کارڈ میں نے شو کیا تھا تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندے کے ذہن میں کہ اب انٹریو تو اس میں ہے نہیں کہ میں ان کو سامنے بتا دوں کہ آپ مجھے بھائی بتا دے کہ آپ نے مجھے ریفیوز کیوں کیا میں کم از کم جواب تو دوں میرے پاس پیسے نہیں ہے میرا پروفائل اچھا میری ٹریول ہسٹری آپ دیکھ لے ملیشیا سنگاپور تائلینڈ دوبائی سعودیہ کطر ترکی مطلب یہ میں نے کنٹریز ویزٹ کی ہیں ٹریول ہسٹری اور ہر ملک میں میں جاتا ہوں واپس ٹائم پہ میں آ چکا ہوں ساری ڈاکومنٹس ساری جو پاسپورٹ پہ تصویریں ہیں سٹیکر ویزاز کے وہ میں نے ساتھ اس کے اٹیج کی ہیں تو بہت سارے وہاں پہ لوگ تھے جو اچھے پروفائل کے تھے اور ابھی بہت سارے اچھے لوگوں نے اچھے پروفائل والے لوگوں نے ویزے کے لئے پلائی کیا ہے اور ان کے میرا ہی مطلب ٹریول پلین جو تھا وہ چوبیس نومبر سے تیس نومبر کا تھا ایک ہفتے کے لئے مجھے تیس نومبر کو ہی پاسپورٹ ملائے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ریفیوز تو ہوگا کیونکہ ٹریول پلین جو میرا تھا اس کے بعد ہی مجھے پاسپورٹ ملائے تو مجھے کوئی بھی مطلب اس طرح افسوس نہیں ہے کہ میرا ویزہ ریجیکٹ ہو گیا تو بس میری دنیا ختم ہو گئی آپ کی بھی رائٹس ہے آپ شنجن کی چوبیس ممالک ہے آپ چوبیس وارم اپلائی کرے خود اپلائی کرے کسی ٹریول ایجنٹ کے تھرو کرے میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ خود ہی کرے گر ٹریول ایجنٹ میں نے مجھے پچھلی دفعہ ایک ٹریول ایجنٹ نے اپلائی کیا تھا وہی چیزیں جو میں نے آج سبمٹ کی اس سے کم جو ہے ٹریول ایجنٹ کرتے ہیں میں نے اس کے ساتھ بہت ایکسٹر چیزیں ایٹ کی وہ ٹریول ایجنٹ آپ کو نہیں بتاتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ خود اپلائی کرے باقی قسمت کی بات ہوئی ایمبیسیڈر نے ریفیوز کیا کوئی مسئلہ نہیں آپ دوبارہ اپلائی کرے بیس پچیززار روپے خرچہ آتا ہے اور اس پہ کون سے لاکو لگتے ہیں لیکن میرا ایک دن انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گا اور اس میں یہ ساری ویڈیوز کے لنکس میں آپ کو پھر ایڈ کروں گا کہ میں شنجن کا ویڈیوز لے کری رہوں گا انشاءاللہ میں حمد نہیں ہاروں گا آپ جتنی دفعہ بھی ریجیکٹ ہو پھر اپلائی کرے دو تین مہینے بعد کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اس میں فائل میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے جو سکسس ریٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے ویڈیوز دینے باقی ریجیکٹ کرنے ہیں تو بہت اچھے پروفائل والے لوگ ریجیکٹ ہو گئے اور میرا یہ ہے آپ سب کو ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ آپ سپین پہ بالکل ہی نہ جائیں سپین کے ویڈیوز کے لیے بالکل اپلائی نہ کریں بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ویڈ کریں ابھی تو نیوئیئر میں کافی کچھ ہی دن ہے تو بہتر یہ ہے کہ مارچ اپریل یا فروری کے بعد جنوری میں بھی نیدر لینڈ اور سپین اس کے اپوائنمنٹس مل رہے ہیں تو آپ نیکسٹ یہ اپلائی کریں اور آرام سے اپلائی کریں میں نے فائل اپنا خود تیار کریں اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئے کہ کس طرح آپ نے اپنا پروفائل بنانا ہے اور پروفائل جو ہے کس طرح سبمیٹ کرنا ہے تو اگر ریجیکشن ہو گئی تو ڈسپوائنٹن نہ ہو ڈسارٹ نہ ہو کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے اگر آپ کا فائل اچھا ہو آپ پھر اپلائی کریں ایسے سے لوگ ہیں کہ میں نے ان کو دیکھیں کہ ساتھ آٹھ دفعہ انہوں نے شنجن کے اپلائی کیا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں ڈالرز ہے دس ہزار ڈالر بیس ہزار ڈالر یورو ہے لیکن پھر بھی ان کے اور ٹریول اسٹری بھی اچھی ہے پھر بھی ان کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کو ساتھ پہ آٹھویں دفعہ پھر ویزا مل جاتا ہے جرمنی آپ اپلائی کرے فرانس اپلائی کرے نیدرلینڈ اپلائی کرے ہر کنٹری آپ اپلائی کرے انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا تو یہ کچھ دوستوں نے میسج کیا تھا کہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس پر ویڈیو بناوں کیونکہ بہت سارے لوگ پھر ڈیس آٹ ہو جاتے ہیں لیکن میں خود ڈیس آٹ نہیں ہوں ٹریولنگ جو ہے میری ہوبیز میں ہے اور میں ٹریولنگ کرتا آ رہا ہوں انشاءاللہ میں نیکس منت پھر ٹریولنگ کر رہا ہوں عمرے پہ جا رہا ہوں اپنے فیملی کے ساتھ اور اس کے بعد بھی پھر میں کنٹینیو رکھوں گا انشاءاللہ ترکی جاؤں گا آزربائی جان جاؤں گا انشاءاللہ شنجن کے لیے بھی اپلائی کروں گا تو آپ بھی جو ہے ڈسپوائنڈ نہ ہو مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میرا پاسپورٹ دو مہینے انہوں نے ویسے ہی رکھا اگر ویزا نہیں دینا تھا تو مجھے دس دن بعد پانچ دن بعد پاسپورٹ واپس کر کے مجھے ریفیوز کر دیتے ویسے بھی آپ نے کرنا تھا تو میرا جو آلڈی جو ٹریول پلین تھا دبائی سعودیہ امان قطر کے لیے تو وہ میرا جو ہے مجھ سے ٹائم چلا گیا ابھی میں نہیں جا سکتا کیونکہ ٹکٹ پیک سپیر ہو گیا ہیا کارڈ میں بھی کچھ دن ہے ٹکٹ بھی کافی مہنگیں قطر کے تو میرا جو ٹریول پلین تھا چار ملک کا اس موسم میں خلیجی ممالک بہت اچھے ہوتے ہیں کہ آپ وزٹ کر لیں گھرمیوں میں آپ نہیں جا سکتے تو صرف میں اس وجہ سے تھوڑا سا ہرٹ ہوا ہوں کہ کم از کم مجھے ٹائم پہ اگر پاسپورٹ مل جاتا تو میں دوسرے ملک کو ٹریول کر لیتا خیر اینیویز قسمت کی بات ہوتی اس میں شاید اللہ کی رضا تھی اور میرا دل صحیح بات ہے کہ اگر مجھے ویزا سپین کا ملتا بھی تو وہاں پہ برباری ہے تو ٹریولنگ کا اتنا مزانی آ رہا ہوتا اور ٹکٹ بھی مہنگ ہے نیوئیر کے لیے تو وہی بات ہے کہ چلے اس میں خیر ہوگا انشاءاللہ میں نیکسٹ بھی اپلائی کروں گا اور سپین کے میری ریفیوزل کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنا دی کہ بہت سارے دوستوں نے میسج کیا تھے میں نے سوچا کہ چلے کسی کو کوئی فائدہ ہو اس ویڈیو سے اور میں آپ سے پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے اس ٹائم سپین کے ویزے کیلئے بلکل بھی اپلائی نہ کرے اور جنہوں نے اپلائی کیا ہے باقی اللہ کرے ان کو ویزہ لگ جائے اگر کسی کو ویزہ نہیں بھی لگتا تو ٹین مہینے بعد دوبارہ اپلائی کر لیں انشاءاللہ آپ کو ویزہ میں جائے گا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کا ایکن پریس کریں انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا اللہ حافظ